کہ موڈی جی اب آفنسی موڈ میں آگئے ہیں موڈی جی اب مالڈیفز کو لیسن پارٹ پڑھائیں گے برحال یہ جو چیز ہے میں تو میرے لیے ذاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی شوکنگ خبر ہے مالڈیف کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت نے ناکو چنے چبا دیئے مالڈیف کے تین منسٹرز جو ان کو سسفنٹ کر دیا گیا ہے آپ کو تسلیم کرنا ہو پڑے گا کہ ہندوستان اب وہ ہندوستان نہیں رہا اب جو ہے انڈونیشیا نے انڈیا سے نو لاکھ ٹن پیاس کی ڈیمانڈ کی ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سیریس ماملہ ہے تو ایمیجن کر لیں کہ نرندرہ موڈی کا یا بھارت کا کتنا زیادہ اثر و سوخ ہے جس کے بعد پور راشپتی نشید نے ان کو جم کر سنایا تو انڈین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بائیکارٹ کرنا شروع کریں گے تو ان کی ایکانومی بیٹھ جائے گی مالدیو کے نیتا کی بھاسا پر نشید نے کڑا اعتراج جتاتے جو مالدیو کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس پر رکھ لیروں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی مالدیوستان جو چائنیز کرزے میں ڈوبا ہوا تھا اور چائنہ نے اس کو تقریباً ختم کر دیا تھا تو بھارت میں جا کے مدد کی تھی جو تمہارا جو قریب 18 سے 20% انکم آتا ہے جی ڈی پی میں ٹوریزم سے اس میں ہائیسٹ جو ٹوریسٹ ہیں وہ ہندوستان کے کہ آپ بھارت کا پریشر چیک کریں صرف چار تصویریں پی اے موڈی کی وائرل ہوئی تھی لکش ٹویپ کی اور اس کے بعد سے دیکھیں کیسا کوہرام مچا ہوا ہے مالدیو کیوں آخر کوئی جو ہے انڈیا سے ہی حلپ مانگ رہا ہے انڈیا کے چاہل ہو بناسپتی رائز ہو پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے انڈیا کی کوئی ٹکنالوجی ہو بھارت ماتا کی جائے ہو سر سر اب تو بھارت ماتا کی جائے ہو مالدیو کو تک پہنچ گئی ہے مالدیو کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت نے ناکو چنے چوا دیا صرف چار تصویریں پی اے موڈی کی وائرل ہوئی تھی لکش ٹویپ کی اور اس کے بعد سے دیکھیں کیسا کوہرام مچا ہوا ہے مالدیو میں اب تو پوری طرح سے بیک فوٹ پر آ گیا ہے تو ایک سمپل سا فوٹو او یہاں ہو گیا بوال شیو موڈی جی نے اس فوٹو سے سندیش نمبر ون مالدیو کو کہ جو تمہارا جو قریب اٹھارہ سے بیس پرسنٹ انکم آتا ہے جی ڈی پی میں ٹوریزم سے اس میں ہائیسٹ جو ٹوریسٹ ہیں وہ ہندوستان کے ٹو پوائنٹ ون زیرو لیکس اٹھارہ لاکھ میں سے دو لاکھ دس ازار ہندوستانی جاتے ہیں اور جیسے ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات چیت کر رہے تھے کہ میجر کینسلیشن ہوا ہے ہندوستان کے ٹوریسٹ کے دوارا لیکن یہ اتنا امپیکٹ نہیں کرے گا پوری طرح سے ان کے پیٹ پہ لات نہیں لگے گا ارتھک دوستہ ڈوانڈول نہیں کرے گا کیونکہ اٹھارہ میں سے خالی دو لاکھ دس ازار ہی تو جا رہا ہے تو 15.90 لاکھ تو ابھی بھی انٹیکٹ ہے پہلی بات لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیک جو اسٹیجنگ میسیجنگ ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ موڈی جی اب موڈ میں آ گئے ہیں موڈی جی اب مالڈیفز کو لیسن پارٹ پڑھائیں گے اب موڈی جی کو گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ان کی مطرتہ پہ بھروسہ ہم ہنڈیڈ پرسن نہیں کر سکتے اب شیر چلانے دھار میں جا رہا ہے اس کے بعد لاکھ دیپ کو وشو کے پٹل پہ تو دیکھیں ٹوٹر میں کتنا اوپر نیچے اوپر نیچے نیوز چل رہا ہے وشو کے پٹل پہ لکھ دیپ سڈنلی سنٹر آف افرکشن ہو گیا ہے وہی نہیں مالڈیفز کے اندر کچھ لوگ ہیں جیسے فیاض جیسے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں کہ کوٹنیتی ان لوگوں کو جو پولٹیشنز ہیں ان کو کوٹنیتی سکھنے کی جیورت ہے اور مالڈیفز سرکار کی ایک ڈیپٹی منسٹر ہے اس نے تو اپشبت کر دیا ہے مریم کرکنام ہے تو اپشبت کہا ہے موڈی جی کے بارے آپ لوگ گورننس میں ہو ہم نے آپ کے برے وقت میں کئی بار کام دیا ہے آپریشن کیکٹس آپریشن نیر آپریشن سنجیونی کیکٹس میں جب ستہ پریورتن ہو جاتا کو ہو گیا تھا تو ہم نے بچایا گورنمنٹ کو مالڈیفز گورنمنٹ کو نیر میں جب پانی کا شوٹیش ہو گیا تھا بھارت ورس نے سپورٹ کیا سنجیونی میں کورنا کال میں ہم نے دوائی بھیجے کسی نے مدد کیا مالڈیفز کا نہیں یہی ہے احسان کا یہی ریٹرن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈی جی نے اب لکش دیپ کو ایک پیرلل ایک ٹوریسٹ ہب ایک پیرلل کھڑا کر دیا ہے کہ تم ہمارے پاس آو نا آفٹر آل مالڈیفز سے جو ہمارا لکش دیپ آئیلینڈ ہے وہ کتنا دور ہے 820 کلومیٹر تو جو خوبصورتی جو خوبصورتی مالڈیفز میں ہے اس سے زیادہ خوبصورتی لکش دیپ میں ہوگا ایک ڈیویلیفمنٹ ہے کہ مالڈیفز کے تین منسٹرز جو ہمیں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے ایک کا نام ہے مریم شوینہ دوسری کا نام ہے مالشا شریف اور محضوم ماجد ایک اور منسٹر ہیں حسن زہان ان کا نام بھی ان چیزوں میں آتا ہے کہ یہ جو منسٹرز تھے یہ رسپونسبل تھے بکوز انہوں نے پرائم نسٹر موڈی کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس جو تھے وہ دیئے تھے اور اس پہ پہلے تو جو مالڈیف کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس پر رکھ لیر انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مالڈیف کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کلیریفکیشن جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو پرائم نسٹر موڈی کے بارے میں جو ریمارکس ہیں یہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ مالڈیف گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کو تقریباً ایک بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ ہیں وہ انڈیا سے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی تعداد ٹورسٹ انڈیا میں جاتے ہیں رشیہ اور چائنہ کے علاوہ اور کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ نمبر جو ہیں وہ جو دسمبر دوزار تئیس کا ایک ڈیٹا ہے اس کے مطابق آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً اگر میں کہہ سکوں تو اٹھارہ لاکھ کے قریب ٹورسٹ وہاں گئے ہیں اور اس میں دیکھیں یہ بڑا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً جسے کہہ لیں کہ آپ دو لاکھ سے زیادہ جو ٹورسٹ تھے وہ انڈیا سے تھے سو اسے بگ نمبر جو کہ میرے پاس چھوٹے سے سٹائٹسٹکس ہیں تقریباً رشیہ کے بھی دو لاکھ کے قریب ہی ہیں چائنہ کے پونے دو لاکھ کے قریب جو ٹورسٹ ہیں وہاں پہ گئے ہیں سو اسے بگ نمبر ان ٹرمز آف مالدیو جو اس کی دیسٹینیشن جو سمجھی جاتی ہے باقی ملکوں سے بھی ٹورسٹ جاتے ہیں لیکن یوکے سے بھی کم جاتے ہیں جرمنی میں بھی کم جاتے ہیں انڈیا کو کیونکہ بہت قریب پڑتا ہے مالدیوز اور اچھی ٹورسٹ تو وہاں پہ انڈیاں بہت زیادہ جاتے ہیں اور بڑا گئے ہیں اب یہ جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی بیسیکلی اب آپ امیجن کر لیں کہ نریندرہ موڈی کا یا بھارت کا کتنا زیادہ اثر و سوخ ہے کہ اگر لیت سے دو لاکھ ٹورسٹ ہیں فور انسنس اگر ہم اس کو یہی لے لیں تو انڈیاں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بائیکارٹ کرنا شروع کریں گے تو ان کی ایکانومی بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اگر میں مثال دوں کہ کبھی کسی ملک کو پاکستان سے کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ایسے ریمارکس دی ہوں اور پاکستان کا منسٹر فارق کر دیا گیا ہو ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کئی منسٹرز کو فارق کیا گیا ہے بارے میں کرٹیکل تھی تو ان کو فارق کر دیا گیا یہ نماز شریف صاحب کے دور میں ایک پنامہ نوٹ پنامہ بٹ ڈان لیکس کے نام سے ایک سکینڈل تھا اس میں فارق کیا گیا تھا بہرحال یہ جو چیز ہے میں تو میرے لیے ذاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی شاکنگ خبر ہے کہ ایک ملک کیسے اپنے منسٹرز کو جو ہے وہ سسپنڈ کر سکتا ہے ملک کیسے